اللہم صلی على سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم ربی اصر ولا تحصر و تمہم بالخیر آج ہماری دوسری کلاس ہے اور انٹروڈکشن بھی ہو چکا ہمارا تو اب ٹو دا پوائنٹ ایک دم بس اپنی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں میں نے آپ کو پچھلا جو بتایا تھا زربہ نصارہ خارجہ خارجہ بھی ایک لفظ ہے خارجہ نکلا وہ گزرے زمانے میں اچھا آج میں آپ کو بتاؤں گا مزارے ایک تو اتنا ماضی ماضی کی شکل کیا ہوتی ہے فا آ لا ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریزنٹ اور فیوچر کے جو جملے ہوتے ہیں ان کی شکل کس قسم کی ہوتی ہے جو پریزنٹ یا فیوچر یہ ہے اس شکل یہ اس شکل کا آئے گا یز ریبو یز ریبو زربہ کا کیا مطلب تھا اچھا جب میں ان میں سے کسی سے پوچھوں نا تو جو ویڈیو کیمرے میں جو لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ مفتی صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں تو آپ نے پھر اسی سوال کا جواب دینا ہے بتاؤ بھئی زربہ کا کیا مطلب تھا مارا اس نے ولید بھئی مارا اس نے یز ریبو یعنی شروع میں یا لگا دیں گے پھر جزم آئے گا پھر زیر آئے گا پھر پیش اس کا مطلب بنے گا وہ مارتا ہے یعنی پریزنٹ ٹینس پہ چلے جائے گا ٹھیک ہے نا ہی کلز وہ مارتا ہے مارتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے اور فیوچر بھی اسی سے ادا ہوتا ہے یہ سیاخ و سباق سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ قرآن میں اس طرح کا لفظ استعمال ہوگا تو سیاخ و سباق سے پتا چلے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے یز ریبو یہ الگ ہے بلکل یز ریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا ٹھیک ہے نا دونوں میننگ اس سے ادا ہوتے ہیں اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زارہ با میں درمیان میں کبھی زبر ہوگا درمیان میں کبھی پیش ہوگا درمیان میں کبھی زیر ہوگا میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ کنٹینیو ہر لیسن ترتیب سے نہیں سنیں گے نا اس وقت تک آپ کو کنفیوزن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور اگر آپ ترتیب سے یہ سارے لیکچر سنیں گے تو آپ کو یہ بہت آسان لگیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی سیکنڈ لیکچر سے ہی سننا شروع کرتے ہیں پھر وہ کنفیوز ہو جائے گا یہ اتنی گھڑی گھڑی مشکل مشکل باتیں کیا ہو رہی ہیں تو یہ ہر سبق ہے نا یہ پچھلے اس سے کنیکٹ ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ کبھی یہ ریبو بھی ہوتا ہے اور کبھی اس ری پر زبر بھی آتا ہے کبھی اس پر پیش بھی آتا ہے یعنی ری سے میری مراد یہ ہے کہ جو یہاں جو یہاں پر تیسے نمبر پہ آ رہا ہوگا جیسے یزریبو میں تو یہ زیری آئے گا جیسے ین سورو اس کا ماضی کیا تھا بتاؤ اس نے مدد کی اس نے مدد کی نا عربی میں اس کا ماضی کیا تھا نا سارا ہم نے کہا تھا نا سارا نسرت سے نکلا ہے تو اس کا اس کو ہم مزارے کہتے ہیں لیکن آپ یہ ٹرم بغیرہ یاد نہ کریں جب یہ پریزنٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا ین سورو تو قرآن میں ین سورو یا اس جیسی شکل کے جو الفاظ آ رہے ہوں گے ان کا مطلب واضح ہوگیا کیا مطلب ہوگا ان کا یہ کام ہوتا ہے یا ہوگا تو ین سورو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا ٹھیک ہے نا قرآن میں آتا ہے انہ لننسورو رسولانا بے شک ہم لننسورو ننسورو ہم مدد کریں گے رسولانا اپنے رسولوں کی تو دیکھیں کریں گے فیوچر میں چلا گیا نا تو کبھی اس پہ پیش ہوتا ہے کبھی یہ والا درمیان کا جو لفظ ہے اس پہ زبر بھی ہوتا ہے جیسے ہی اسمعو ہم نے پاس اس کا کیا پڑھا تھا سمیعا سمیعا تھا نا سمیعا میں نے کہا تھا نا مثال دی تھی ایکزیمپل دی تھی سمیعا اس نے سنا نکتے کہہ رہے ہیں موٹے کریں ابیار کتنے موٹے کریں یہی کہنا چاہتے ہیں اسمعو وہ کیمرامین کو نکتے نظر نہیں آرہے تو جب بول رہا ہوں تو وہ خود ہی لگا لیے گا تو اسمعو سنتا ہے یا وہ سنے گا ٹھیک ہے نا تو سمیعا اس نے سنا ماضی ہو چکا ہے نا تو اب اسی سے دیکھیں یس معو آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ زارابہ کو یز ریبو کرنا ہے یز ربو کرنا ہے یا یز روبو کرنا ہے آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے ہم اتنا فنٹر بنانے کی کوشش آپ کو کری نہیں رہے ہیں آپ نے تو یہ کرنا ہے کہ قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پریزنٹ کی شکل کبھی یہ ہوتی ہے کبھی یہ ہوتی ہے کبھی یہ ہوتی ہے تو اب کوئی بھی لفظ ان تینوں شکلوں میں سے کسی شکل پہ آئے گا تو آپ کے لئے ترجمہ کرنا اس کا بہت آسان ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس اشکال کے ان شکلوں کے اس اسٹرکچر کے کچھ الفاظ آپ بتاؤ حافظ قرآن یس جودو کل ہم نے پڑھتا ہے نا فاسا جہدہ المال آئے گا تو سا جہدہ اب ہم ایک لفظ قرآن میں آتا ہے یس جودو تو یس جودو کا مطلب کیا ہوگا یہ کس سے مل رہا ہے ین سورو سے تو یس جودو کا مطلب کیا ہوگا سجدہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ٹھیک ہے نا اور کوئی مثال میں لکھ دیتا ہوں یس جودو سجدہ کرتا ہے یا کرے گا یس الو قرآن میں آتا ہے یس الو کا ناس عن الساعة لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ساعة یعنی قیامت کے بارے میں یس الو یس الو کس سے مل رہا ہے یس معو سے اس کا مانا کیا ہے اب دیکھیں میں نے بتایا تھا نا قرآن کے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں تو یس الو کس سے ملتا ہے سوال اردو میں کہتا ہے نا سوال بھائی تو یس الو سوال کرتا ہے یا کرے گا ولید کی اگر سمجھ میں آ گیا تو ہمیں سب کی سمجھ میں آ رہے ہیں کیا خیال ہے بھائی اور اگر فہد کی سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں سمجھانے کی بھی اب ضرورت نہیں یس الو سنتا ہے سوری سوال کرتا ہے یا کرے گا اور مثالیں دو جو کیمرے میں جو ویڈیو سن رہے ہیں نا وہ بھی مثالیں قرآن کی سوچیں کچھ تو آپ قرآن یادی ہوگا نا تھوڑا بہت اور بھائی یفعلو یفعلو ما یشا قرآن میں آتا نا یفعلو یفعلو اردو میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے فیل فیل کہتے ہیں نا کام کو انسان اپنے افعال کے بارے میں جواب دے گا تو یفعلو کرتا ہے یا کرے گا دونوں میننگ میں استعمال ہوتا ہے اور مثالیں میں تنسرو کو چھوڑو ابھی یا یا کی بات چل رہی ہے شروع میں یا آنا چاہیے شروع میں کیا آنا چاہیے یا تنسرو جو ہے نا وہ اس سے ملتا ہے لیکن وہ یحفظو ویری گوڈ یحفظو یحفظو کس سے آپ سوچیں حفاظت سے ہے نا میں نے کہا فہد کی سمجھ میں آگیا اب اس کا مطلب ہے اب تو پولس کی بھی سمجھ میں آگیا انشاءاللہ یحفظو کس سے نکلائے حفاظت سے قرآن میں استعمال ہوتا ہے آپ جب ہم پڑھیں گے آپ دیکھنا سارے الفاظ کی قرآن کے اردو میں ہی آ رہے ہیں تو اردو بنی ساری عربی زبان سے یحفظو بولو نا ترجمہ بھائی حفاظت کرتا ہے یا کرے گا اور یا خروجو کیا خاندانی مثال دی ہے یا خروجو اردو میں کہا اس سے خارج خروج لکھا ہوتا ہے ائرپورٹ پہ خروج ہوتا ہے نا ایکزٹ جب عرب وغیرہ کنٹری میں جائیں آپ اور انٹر جہاں سے ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے دخول تو خروج اچھا یا دخولو ان تمام الفاظ جن کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جب ہم تفسیر کے لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو اس کے دوران یہ پریکٹس اور زیادہ اچھی ہو جائے گی جب آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے یہ تو وہی لفظ آ رہا ہے وہ جو ہم نے پڑھا تھا لیکن پہلے سے ذہن نشی ہوگا تو پھر اور زیادہ اچھی طرح ذہن نشی ہو جائے گا یا دخولو دخول سے اس کا پاس کیا ہوگا داخالہ یا خروجو کا پاس کیا ہوگا خارجہ یا حفظو کا پاس کیا ہوگا حفیظہ حفظہ نہیں ہے حفیظہ ہے میں نے بتایا تھا نا کبھی زیر ہوتا ہے کبھی پیش ہوتا ہے وہی سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کہیں گے ہمیں کیا پتا چلے گا کب زیر ہوتا ہے کب پیش ہوتا ہے تو آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت سیدھی سی بات ہے نہیں بس آپ نے دیکھنا ہے جب زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے تینوں میں سے کوئی بھی آ رہا ہے تو یہ پاسٹ ہے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زبر آ رہا ہے زیر آ رہا ہے پیش آ رہا ہے یہ ماضی ہے اس کا مطلب حفیظہ حفاظت کی اس نے یحفظو حفاظت کرتا ہے یا کرے گا اچھا بھائی یرزقو کیا خاندانی مثال دی ہے میں نے کہا تھا یہ پیپر استعمال کرنے میں یہ تو پرانا سبق آگیا پیپر استعمال کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی ہے اور مثالیں دینے میں کنجوسی نہیں کرنی ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں جو ہمیشہ پڑھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا اس میں جتنا پڑھایا جائے نا مثالیں اس سے کئی گناہ زیادہ دی جائیں تو اس سے پھر بات کھوپڑی میں آتی ہے یا رزقو اردو میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے کیسے رزق بھائی اللہ رزق میں برکت کی دعا کرتے ہیں نا لوگ کہ بھائی اللہ دعا کرے اللہ رزق میں برکت دے یا رزقو ترجمہ کرو بھائی وہ کھاتا ہے کھاتا نہیں ہے رزق دیتا رزق کمانا ہوتا ہے رزق دینا دیتا ہے یا دے گا یطعمو قرآن میں بھی آتا ہے لا یطعم وہ کھاتا نہیں ہے نا قرآن میں آتا ہے یطعمو بھائی قرآن میں لا یطعمو تو نہیں آتا میرا خیال ہے یہ لکھا ہے طعام سے طعام کا معنی کیا ہے کھانا قرآن میں آتا ہے نا لا یطعمو وہم ایک جگہ آتا ہے اب یہ یاد نہیں آرہا یطعمو تو آتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کھاتا ہے یا کھائے گا کھاتا ہے یا کھائے گا اور جلدی جلدی اچھی طرح یکذیبو کیا مثال دی ہے رافع خان زندہ بات یکذیبو ہے نا یہ دیکھیں آدھا قرآن تو آپ کا یہی بیٹھے بیٹھے حل ہوگی اب یہ جب الفاظ جب بھی آئیں گے آپ کو اگر ان کا ترجمہ نہ آیا قرآن میں تو اس کا پھر یہ آپ کا فالٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ کذیبو یہ کس سے نکلا ہے کذیب کہتے ہیں نا بڑا کذاب ہے کہتے ہیں نا بڑا ہی کذاب ہے کذیب کذ جھوٹ کو کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ اور یہ سب قرآن کی مثالیں ہیں یہ عربی زبان کی مثالیں نہیں ہیں یہ قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں اور یعملو عمل سے نکلا ہے وہ عمل کرتا ہے یہ شروع کی بیسک ہے نا ان میں جتنی زیادہ پریکٹس کریں اتنا ہی اچھا ہے اور یقولو بھی ہے لیکن وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے تو اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا یعملو اور یمحلو اور یمحلو قرآن میں ہے یا نہیں ہے نہیں ہے چلیں جلدی بتائیں جلدی جلدی یعملو 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 ہاں یعملو یعملو اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ حمل اٹھانا ایسے ہی کہتے ہیں نا جو عورت کی یعنی پیگننسی ہوتی ہے اس کو حاملہ کہتے ہیں حمل سے تو یعملو وہ بوجھ اٹھاتا ہے یمزرو بہترین دیکھیں یہ یہ میں نے ان کو مثالیں پہلے سے سمجھا کے نہیں لائے ہوں میں یہ خود اپنے طور پر سوچ رہے ہیں تو کوئی ایک مثال بھی ابھی ہمارے پاس قرآن مجید کی ایسی نہیں آئی ہے جس کا اردو میں آسان ترجمہ نہ ہوتا ہو آپ کو اس کے لئے ڈشنری کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے یمزرو یہ کس سے نکلائے نظر سے نظر سے نظر سے یمزرو کا مانا کیا ہے وہ دیکھتا ہے یا یتوبو 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 یار میں تمہیں کل مامو کہہ رہا تھا آج تم مجھے مامو کہہ رہے ہو یہ کیا بات ہے یار ایک ہی دفعہ میں یہ کس سٹائل سے آپ لوگوں نے صفحے لگائے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا یہ یوں ہونے چاہیے ین یکتوبو یکتوبو اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے کتابت سے کتابت سے اس کا مانا کیا ہے لکھنا لکھتا ہے وہ ٹھیک ہے نا یہ فسل رہا ہے اس پر پہنے وہ والے اس سے فسل ہی تھے آئندہ وہی لے کر آئیں اچھا یکتوبو لکھتا ہے ٹھیک ہے اور یعقلو قرآن میں آتا ہے نا یعقلو بہت آسان اقل سے نکلائے نا کیا مطلب سمجھتا ہے وہ اقل سے کام لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا خالہ کافی بھی سالے ہوں گئی ابھی بھی اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بھائی پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی ٹھیک ہے ہم آگے چلتے یہ آپ کو میں نے دو قسم کے الفاظ بتا دی ایک ماضی زہرابہ اس کا درمیان والے حرف میں کیا ہے زبر ہے اور سمیعہ اس کے درمیان والے لفظ میں زیر ہے اور کرومہ عزت دار ہوا گزرے زمانے میں ٹھیک ہے یزریبو یہ خلاصہ ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا یس معو اور یک رومو وہ عزت دار ہوتا ہے یا ہوگا یہ میرا خیال ہے ہو گیا ہمارا کمپلیٹ پاس بھی ہو گیا اور ہمارا پریزنٹ اور فیوچر بھی ہو گیا سمجھ میں آگئی میرا خیال ہے یہاں تک بات آگے ہم چلتے ہیں وہ اس نے مارا وہ مارتا ہے اس نے سنا وہ سنتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے یا ہوگا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کام کرنے والا کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اسم فاعل ٹھیک ہے نا یہ ہر زبان میں ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اچھا یہاں ہم ایک لفظ لے کر آتے ہیں جو آسان ہے اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے قطالا نہیں نظر آ رہا یہ سب نظر آ رہا ہے یہ لفظ نظر نہیں آ رہا ہم سب چینج کر دیتے ہیں کس پہ تو یہ یہاں کیوں نظر نہیں آ رہا لفظ استعمال ہوتا ہے نا قطالا اور مزارے آتا ہے اس کا یقتلو یقتلو قتل کرتا ہے یا کرے گا اس کا جو اسم فائل استعمال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے قاتل اردو میں کیا ہے میں نے آسان مثال دی اردو کی قتل کیا اس نے قتل کرتا ہے یا کرے گا اور قتل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں قاتل 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 کا مانا کیا ہے قتل کرنے والا بہت ہی آسان ہے جتنے پیچھے ہم نے لفظ استعمال کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظ جب اس شکل میں ہوگا تو وہ کام کرنے والا ہوگا انگلیش میں جیسے اکثر ای آر لگا ہوتا ہے آخر میں ڈرائیو سے ڈرائیور اور کٹ سے کٹر کٹنے والا کڈنیپ سے کڈنیپر اغوا کرنے والا ٹھیک ہے نا تو عربی میں کیا ہو رہا ہے جی عربی میں کیا ہو رہا ہے کہ جس کا ماضی فعالہ ہو یعنی اس شیپ پہ ہو اور حال یفعلو یا یفعلو یا یفعلو ہو یعنی اس شیپ پہ ہو جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے تو اس کا اس میں فائل کیا ہوگا فاعل کے وزن پر ہوگا اب ہم جتنے پیچھے ہم نے الفاظ پڑھے ہیں سب کا آپ خود ہی اس میں فائل بنائیں گے کہاں گئے وہ سارے علم نہیں ہم نے نیچے شوڑ دیئے تھے نا ان کو کل آپ نے ایسا کرنا یہ سارے صفے نا یہ ہم سے شروع میں غلطی ہوگئی دیکھیں یا زریبو یا زرابہ سے یا زریبو اس میں فائل کیا ہوگا اس کو اس میں فائل کہتے ہیں زارب مارنے والا زارب کمانے کیا ہے مارنے والا ٹھیک ہے نا ینصرو ناصر مدد کرنے والا یسمعو سامع سننے والا یس جدو ساجد سجدہ کرنے والا قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوئے ساجد اور سامع بہت استعمال ہوئے یس یس الو سائل کتنا آپ کہتے ہیں نا سائل جو سوال کرنے والا ہوتا ہے سائل بھیک مانگنے والے کو بھی کہتے ہیں وہ بھی اصل میں سوال ہی کر رہا ہوتا ہے اچھا یہ تو کل کا ہے نا آئندہ یہ ترتیب خراب ہوئی نا رافع خان تو اچھا نہیں ہوگا یرزقو رازق رز دینے والا یطعمو طاعم علا طاعم ہے نا قرآن میں یکزیبو کاذب 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 کہتے ہیں جھوٹ بولے صبح صادق بھی ہوتی ہے صبح کاذب بھی ہوتی ہے ایک صبح صادق ہوتی ہے صادق بھی وہی ہے صدقہ سچ کہا اس نے یس دقو سچ کہتا ہے صادق سچ کہنے والا صبح صادق ہوتی ہے وہ صبح جو سچ کہہ رہی ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے واقعی میں صبح ہوں اور ایک صبح کاذب ہوتی ہے جو ایک روشنی ہوتی ہے جس سے انسان کو دھوکہ ہوتا ہے پتہ نہیں صبح ہے بھی یرکے نہیں ہے وہ تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں یعملو آمل وہی جو آملی ناچکل ہوتے ہیں عملیات کر رہے ہوتے ہیں ٹوپی ٹرام میں ان کو بھی کہتے ہیں تو پتہ چلا ٹوپی کو بھی آمل کہتے ہیں یعملو حامل ینظرو ناظر دیکھنے والا اچھا بھائی میں سارے نا ایک ہی جگہ لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ مجھے بار بار صفحے چینج نہ کرنے پڑے اور یہ یہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں جلی علی بتاؤں ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا کاذب آئی ایکزیبو کاذب ٹھیک ہے جھوڑ بولنے والا قاتل قاتل کا مانا کیا ہے قتل کرنے والا اور ناصر ناصرہ ینصرو سے ٹھیک ہے نا مدد کرنے والا اور سامع سننے والا اور ساجد سجدہ کرنے والا رافع رفع یرفع اردو میں یہ لوگ سمال ہوتا ہے رفع بلندیوں کو کہتے ہیں نا لفظ آپ نے سنا ہوگا شاعری میں رفع بلندی کو کہتے ہیں رفع تو رافع بلند کرنے والا اور اچھا اور جلدی علی بتاؤں یا ٹائم کم ہے باسے کو چھوڑو ابھی اپنے سارے خاندان کے نام پیش کرنا شروع کر دی ناظر دیکھنے والا عارف ہاں بھئی اپنے اببہ کا نام بتا دیا پہچاننے والا عرفان سے نکلے ہیں نا عرفہ اس نے پہچانا یہ عارفو وہ پہچانتا ہے عارف پہچاننے والا اور جی کیا عالم بلکل صحیح عالم جاننے والا علیمہ کمانا جانا یا علمو کمانا جانتا ہے عامر یہ دیکھو عامر کا لحظ بھی آپ کو بتاؤں اردو میں استعمال ہوتا ہے عمارت کسے کہتے ہیں عامر عمارت سے نکلائے عمارت بیلڈنگ کو نہیں بیلڈنگ کو تو کہتے ہیں لیکن تعمیر کو کہتے ہیں نا بیلڈنگ کو بیلڈنگ اس لئے کہتے ہیں بیلڈ کیا ہے اس کو تو تو عمارت کمانا بھی اصل بیلڈ کرنا کسی چیز کو تو عامر بیلڈ کرنے والا یعنی آباد کرنے والا عامر تو عمران یا عمارت سے یوں سوچ لیں آپ عامر اور طارق میں داخل ہے یہ طارق کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا کچھ حلفاظ میں نے بتایا تھے اردو میں استعمال نہیں ہوں گے طارق جو ہے نا عربی میں طرقہ یا ترخو کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا یا دروازہ کھٹکڑانے کے بانے بھی آتا ہے خیر ہم تو ابھی تو وہ بھی سالے لیں گے نا جو آسانی سفر میں آ جائیں طاہر طہارت سے طاہر پاک طہارت سے ہے نا پاک ہونے والا اسی کے آخر میں تے لگا دیں گے گول والی تو یہ مونس کے لئے بن جائے گا کازب مرد کے لئے کازبہ عورت قاتل قتل کرنے والا قاتلہ عرب اس کا بتاؤ ناصر مدد کرنے والا ناصرہ سامع سامع ساجد ساجدہ ناظر عارف عارفہ عالم عالمہ عامر تاہر تینیسی بات تھی اب خاندہ پر ٹینشن میں آئے گئے تھے اسی کی جمع کیا آئے گی کازب سے کازیبون یا کازیبین ٹھیک ہے کازب سے کیا آئے گا کازیبون یا کازیبین دونوں آتے ہیں کہاں کازیبون آئے گا کہاں کازیبین آئے گا اس ٹینشن میں جانے کی ضرورت کیونکہ ہم نے آپ کو فنٹر نہیں بنانا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر کازیبون آیا ہوا ہے تو بھی وہی مطلب ہے کازیبین آیا ہوا ہے تو بھی وہی مطلب ہے اب یہ عربی گریمر کی ایک پیچیدگی ہے کہ کب جب آپ بولنگے تو پھر آپ کو کازیبون اور کازیبین میں فرق کرنا پڑے گا لیکن ہم تو صرف قرآن کو فوکس کر رہے ہیں قرآن میں کازیبون آئے تو بھی مطلب ہے کہ بہت سارے جھوڑ بولنے والے کازیبین آئے تو بھی مطلب ہے بہت سارے بولو بھائی جھوڑ بولو قاتلون قتل کرنے والے قاتلین قتل کرنے والے ناصرون بہت سارے مدد کرنے والے ناصرین سامعون سامعین اردو میں ہوتا ہے سامعین اکرام ساجدون ساجدین ناظرون ناظرین پہلے ایسے ہی کہتے ہیں ناظرین ہم وہ ففٹی ففٹی آتا تھا نا وہ اس میں دکھا رہے تھے بہت پیویلین میں لاکھوں لوگوں کا جمع ہوتے ہیں کراؤڈ ہوتا ہے اور وہ ایسا جیسے بھی پتہ نہیں کشتی لڑکے کیا کر رہے ہیں تو پتہ چلے لڈوں کھیل رہے تھے وہ تو اس میں کہتے ہیں ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دو پہلوان لڑ رہے ہیں وہ لڑکے رہے تھے لڈوں کھیل رہے تھے وہ تو ناظرین ٹھیک ہے نا عارف سے عارفون عارفین عالمون عالمین آمیرون آمیرین تاہیرون تاہیرین یہ لکھنے کی میرا خال ہے ضرورت نہیں مونس کی جو جمع کیا ہے بہت آسان کازبہ سے کازبات یہ میں لکھ دیتا ہوں ایک میں مثال لکھ دیتا ہوں زاری بون کی جمع جو آئے گی یعنی پلورل جو ہوگا زاری بون بھی اور زاری بین بھی یہ دونوں آ سکتے ہیں یہ مونس جو ہے نا اس کی مونس سے مراد عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا زاری باتن ٹھیک ہے اس کی جو جمع آئے گی زاری باتن ایسے لکھے جائے گی وہ سمجھ رہے ہو اب بتاؤ قاتلہ سے قاتلات عالمہ سے عالمات ناظرہ سے ناظرات رافعہ سے رافعات ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرا خیال ہے یہ ٹائم بھی ہمارا کمپلیٹ ابھی ہے ٹائم ہے تو یہ آج ہم نے ایک اچھا اب قرآن میں اس کی کچھ مثالیں بتاؤ شاباش صادقات اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ یہ آگیا لفظ صائمین قرآن میں آتا ہے وَالصَّائِمِينَ صائم روزے کو کہتے ہیں یہ لفظ اگرچہ اردو میں روزہ کہتے ہیں لیکن صائم کا لفظ بھی سمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اردو میں صائم کا لفظ بھی جو تھوڑے سی اردو زیادہ جانتے ہیں وہ صائم بھی پتا ہے روزے کو کہتے ہیں تو صائم روزہ رکھنے والا ایک مرد صائمہ ایک عورت صائمین بہت سارے روزہ رکھنے والے صائمات قرآن میں آتا ہے الصادقین اور سچ بولنے والیاں یہ علی فلام کو نہ دیکھیں کبھی علی فلام بھی آتا ہے جیسے قاتل کو القاتل صادقین سچ بولنے والے صادقات سچ بولنے والیاں یہ علی فلام عربی میں تقریباً وہی ہے جیسے انگلیش میں دی ٹھیک ہے نا تو الصادقین سچ بولنے والے الصادقات سچ بولنے والی عورتیں ٹھیک ہے یہ ایک ہمارا ہے ایک ہم نے اس میں فائل پڑھ لیا ایک اور چیز ہم اسی میں نمٹا دیتے ہیں آج ہی جیسے میں نے اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی جو ذرابہ ہے اس کا ایک پیسیو وائس بھی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں زوریبا اسی طرح ایک چیز ہم اب پڑھیں گے جو ہم نے پڑھا نا مزارے جو ذرا گاڑا لفظ ہے پریزنٹ ہم کہہ سکتے ہیں یا فیوچر یزریبو تین لفظ پڑھے تھے نا یزریبو اور ینسورو اور اچھا اچھا یہاں تک نظر آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ینسورو ینسورو سے چلو آگے لکھ لیتے ہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے یہ تین میں نے مثالیں اس لئے دیئے ہیں یہ دکھانے کے لئے کہ کبھی یہاں زہر آئے گا کبھی پیش آئے گا کبھی زبر آئے گا یہ ہم نے بتایا تھا اس کا مطلب کیا ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا مدد کرتا ہے یا کرے گا سنتا ہے یا سنے گا اسی میں پیسیف وائز بھی آتا ہے جیسے زربا کمانا تھا اس نے مارا زوریبا کمانا وہ مارا گیا پیسیف وائز بتایا تھا نا وہ مارا گیا تو زوریبا کر دیں گے اس کو ہم تو یہاں بھی یز ریبو کا مانا وہ مارتا ہے یا مارے گا اس کو جب پیسیف وائز بنانا ہوگا ہم نے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پیش لے آنا ہے اور یہ زیر کو زبر سے بدل دینا ہے تو یہ بن جائے گا یوز ربو یوز ربو اس کا مانا کیا ہو جائے گا وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا اور یس ماو سے بن جائے گا یوس ماو وہ سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا یعنی اس بندے کو سنا جائے گا اور ین سرو سے بن جائے گا یون سرو اچھا اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ کبھی یہاں زیر آئے گا کبھی زبر نا 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 یہاں ہمیشہ آخری حرف سے پہلے زبر ہی آئے گا ٹھیک ہے نا یون سرو چاہیے در لکھ دیتا ہوں یون سرو وہ مدد کیا جاتا ہے یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی اب دیکھیں یہ تینوں کی شکل ایک جیسی ہے یوزربو یوسمعو یونسرو اس میں تو فرق آ رہا ہے لیکن جب پیسیف وائز بنائیں گے ہم تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اچھا بھائی کتنے رہ گئے آٹھ میٹ رہ گئے میں اس کو ذرا اب صاف کر کے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا جو ہم نے بہت سارے سیغے بنائے تھے کیا پڑھا تھا ہم نے رزاقہ یہ ایک رزاقہ پڑھا تھا یرزقو اور رازق یہ اس میں فائل ہو گیا اور اب اسی کا ہم مجہول بناتے ہیں روزقہ ایسے ہی ہے نا یرزقو سے کیا آئے گا میں ایک ایک مثال لکھ رہا ہوں تاکہ جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کو یرزقو ٹھیک ہے رزقہ سے روزقہ رزقہ اس نے رزق دیا روزقہ وہ رزق دیا گیا یرزقو وہ دیتا ہے یا دے گا یرزقو وہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا رازق رزق دینے والا یارم اس کو آپ کٹیں میں اور ذرہ بس ہی مثال دیتا ہوں جو ہم پہلے دن لے کے چلے تھے وہ ذرا اور آسان ہے ذرابا ٹھیک ہے اس نے مارا یہ میں خلاصے کے طور پر لکھ رہا ہوں ذریبا وہ مارا گیا یزر ایبو اس کو کارڈ میں آپ وہ مارتا ہے یوزر ایبو وہ مارا جاتا ہے کلیر ہو گیا زارب مارنے والا ٹھیک ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے ذریبین ذریبون بھی آتی ہے یہ میرا ہاتھ لکھنے میں اچھا نیچے نہیں جاؤں میں ہم اس کو اوپر لے آتے ہیں ذریبون مارنے والے ٹھیک ہے یا ذریبین بھی کر سکتے ہیں اس کو اور مونس ذریبتن اور جمع ذریبات بہت ساری عورتیں اچھا یہ تو ہے ذریبون ایک آخری چیز بس رہ گئی پھر اس کے بعد ہماری کلاس آج آف ہے ذریبون مارنے والا تو اس کا پیسیو وائس کیا ہوتا ہے جو مراوہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مضروب ٹھیک ہے تو میں اسی کے آگے لکھ رہا ہوں تاکہ یہ اس سے اٹیچ رہے پتہ چلے آپ کو بھائی یہ نظر آرہا ہے کیمرے میں مضروب جس کو مارا گیا ہے قاتل بتاؤ نا قاتل کسے کہتے ہیں قتل کرنے والے کو جس کو قتل کیا جائے وہ کیا ہوگا مقتول آکل اکل سے نکلائے اکل سے اکل اکل و شرب کہتے ہیں نا آکل کھانے والا جس چیز کو کھایا جائے وہ کیا ہوتی ہے مقول شارب پہلے شارب کا ترجمہ بتاؤ نا شرب سے نکلائے نا پینے والا جلدی علی اسپریڈ مارے ہیں مشروب جس چیز کو پیا جائے یہ اردو میں دیکھیں سب استعمال ہو رہے ہیں تو کوئی اتنی ٹینشن کی بات ہی نہیں اور ساجد جو پہلے ترجمہ بتاؤ اس کا سجدہ کرنے والا مفعول کیا ہوگا مسجود کہتے ہیں نا مسجودِ ملائکہ مسجود جس کو سجدہ کیا جائے اللہ کی ذات ہے مسجود عابد شاوہ شمو سے بولو خودی معبود جس کی عبادت کی جائے اور ظالم واہ 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 کیا مثال دیئے ظالم ظلم کرنے والا مظلوم جس پر ظلم کیا جائے یہ بس یہ کچھ مثالیں سامنے آ جائے نہ تاکہ کھوپڑی میں اچھی طرح سے بڑھے جائے تو اور ناظر دیکھنے والا منظور جس کو دیکھا جائے اور سائل مانگنے والا مسئول سوال کیا جائے جس سے کہتے ہیں نا یہ مسئول ہے اپنے شعبے کا مسئول ہے یہ کہتے ہیں نا اردو میں سے یہ اپنے شعبے کا مسئول ہے یعنی اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عارف معروف عرفان سے نکلے پہچاننا معروف جس چیز کو پہچانا جائے نیکی کو بھی معروف کہتے ہیں عمر بالمعروف کیونکہ نیکی ایسی چیز ہے جو انسانی نیچر اس کو پہچانتی ہے اس سے معنوس ہوتی ہے معنوس انسیت سے نکلائے معنوس انسیت ہے مجھے یعنی ایسی چیز جس سے انسیت ہو جائے انسان کو اور مجھول وہ چیز جس ایک ہوتا ہے جاہل جہالت سے نکلائے نا جاہل جو نا جاننے والا مجھول وہ چیز جس کو نا جانی جائے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مجھول باتیں کر رہے بڑھ گئے کہتے ہیں نا اور نامعقول کہتے ہیں نا معقول عقل سے نکلائے عاقل عقل رکھنے والا سمجھنے والا معقول وہ چیز جس کو سمجھا جائے نامعقول وہ چیز جو سمجھ میں نا رہ گئے انتہائی نامعقول انسان ہے سمجھ میں ہی نہیں ہے کھو بڑیچ آئی نہیں رہے بندہ عالم جاننے والا معلوم جس چیز کو جانا کہتے ہیں معلومات بہت آپ کی نالش بہت ہے اچھا اب معلوم سے معنس آئے گی معلومہ وہی وہی اصول ہے ٹھیک ہے نا مقتول مقتولہ اور جمع کا وہی اسٹائل ہے بالکل زارب سے زاربون اور زاربین تو مقتولہ سے سوری مقتول سے مقتولون مقتولین اور مقتولہ سے مقتولات یہ میں اگلے یہ آخری حصہ مجھے یاد دلائیے گا میں اگلے اس میں دور دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کافی ہو گیا میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ